مہنگائی کے مانوں پر ایک اور پیٹرل دھماکہ حکومت نے پیٹرل دو روپے تیرہ پیسے پی لیٹر مہنگا کر دیا نئی قیمت ایک سو دس روپے ستر پیسے مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل ایک روپے اوناسی پیسے مہنگا لائف ڈیزل دو روپے تین پیسے بڑھ گیا قیمت اوناسی روپے اٹھ سٹھ پیسے ہو گئی مٹی کا تیل اکیاسی روپے نواسی پیٹر سے لیٹر ہو گیا بجٹ کے بعد مہنگائی کا ایک نیا توفان فلور ملز کا بیس کلو آتے کا تھیلہ ساٹھ سے نوے روپے تک بڑھانے کا اعلان چوکر پر سترہ فیصر ٹیکس مسترد کر دیا حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ چیئرمن پنجاب آسم رسا نے کہا حکومت اقدامات کا خمیازہ غریب عوام کو بھگتنا ہوگا اضافی ٹیکس واپس لیں آتا مہنگا نہیں ہوگا مہنگائی کی میراثن قریب بہت پیچھے رہ گیا تین پہیوں کی سواری کو بھی پڑھ لگ گئے رکشے کی قیمتوں میں تین ماہ کے دوران تیس ہزار روپے اضافہ اڑھائی لاکھ تک جا پہنچا فریم پائپ ریکسین فارم سمیت دیگر پارس بھی انتہائی مہنگے ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میری دو لاکھ تن ہویا ہے میرا گزارہ نہیں ہوتا بیس ہزار میں کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ڈیلی ویڈزو پہ لائیں تو یہ چھے سو ستر پہ ڈیلی بنتے ہیں چھے سو ستر پہ میں مجھے گزارہ کر کے دکھائیں مہنگائی میں کئی گناہ اضافہ تنخواسف دس بیسد بڑھائی دوہائی ہے بھائی دوہائی سرکاری ملاسمین غیر مطمئن محنت کشوں کی بھی بجٹ پر کڑی تنکی اونچھا وزیر اعظم کا دو لاکھ میں گزارہ نہیں ہوتا ہم بیس ہزار میں گھر کیسے چلائیں گے نئے مالی سال جرمانوں کی خزاں اترے گی ٹرافک پولس کو تین ارب نوے کروڑ کا حدف چالانوں سے جمع ہونے والا ریونیو تیس تیسر تک بڑھا دیا جتنے چالان اتنا منافع حتیٰ ریونیو سے ٹرافک پولس کو بھی حصہ ملے گا نئے مالی سال میں کیمرہ چالان کے لیے حدف میں نو کروڑ چالیس لاکھ کا اضافہ سیف سیڈی کو 66 کروڑ 77 لاکھ کے جرمانے کرنے کا حکم بجٹ اجلاس میں کاغذ کا جہاز کس نے اڑایا ٹارگٹ کون تھا راجب اشارت یا وزیراعلا شرارت کس نے کی ذمہ دار کون ابتدائی ریپورٹ تیار بجٹ کے دوران ہنگا مارائی اپوزیشن کے بینچوں سے ہوئی خواتین ارکین بیش پیش رہی بجٹ کی کوپیاں بھاڑی کچھ دیر وزیراعلا کی طرف کی اچھا لی سو فیصد تزدیق کے لیے کیمرو اور فوٹیجس کا جائزہ ٹیچنگ ہسپتالوں میں ہیپٹارٹس کلینکس کا منصوبہ تھا 36 کروڑ 50 لاکھ کی رکھ ڈوبنے کا خدشہ سابق دور حکومت میں ہیپٹارٹس کلینکس کے لیے تین ارہ 50 کروڑ کا منصوبہ بنایا گیا 36 کروڑ 50 لاکھ خرچ ہوئے آئندہ مالی سال کے لیے 1 کروڑ 90 لاکھ برائے نام رکھے گئے منصوبے ایسے کیسے مکمل ہوں گے ڈینگی کا خطرہ مندلانے لگا شہر میں تیس ہزار سے زائد مقامات کی سربلنس 373 مقامات سے ڈینگی لارفہ ملا مچھر کی افضاش روپنے کے لیے ہنگامی اقدامات ایل ڈی اے کا دو ہزار انیس کے قوانی میں ترامین کا فیصلہ ایڈیا ڈیوالپنٹ پروڈجیکس کو بلڈنگ اینڈ زوننگ رولز کا حصہ بنایا جائے گا سبڈویئن کے پلوٹوں کے لیے بلڈنگ بائی لاؤس میں خصوصی ریاعت کا فیصلہ حتمی منظوری گورننگ بوڈی دے گی لائسنس کے بغیر کسی جنگلی جانور کو کبزے میں رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی ہائی کورٹ کا جانوروں کے حقوق کے تحفظ سے مطالق اہم فیصلہ جاری جسٹس سوہل ناصر نے ریچ کو سپرداری پر نہ دینے کا مجسٹریٹ کا فیصلہ بہترین قرار دے دیا فلم سٹار شان بھی گاڑی کے ٹوکن ٹیکس نادہ ہندہ نکلے گزشتہ دو سال سے ٹوکن ٹیکس ادا ہی نہ کیا انتیس ہزار دو سو روپے واجب الادہ مہک مہک سارس کی ٹیم نے لیبرٹی چواک میں گاڑی روک لی اداکار کو آن لائن ٹیکس جمع کرانے سے انکار حکام نے شان کی اہلیہ آمنہ کا شناکتی کار اپنے پاس رکھ لیا ٹوکن ٹیکس جمع کرانے کی اجازت وزیراعلا پنجاب کی جیو آر ٹو آمد اسمان بزدار کی پرسنل سٹاف آفیسر حیدر علی کے بھائی کی شادی میں شرکت آمیر علی کو زندگی کے نئے سفر کی مبارک پا پنجاب ایٹس کنٹرول پروگرام کے تحت آگاہی سٹیمینار پوچہ سراس سوسائٹی کا بھی تاون ڈاکٹر فیصل مسود کا جان لیوہ مرسے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر لیکچر ڈابل ٹیکر بس سیاہتی مقامات کے بعد پیکجز مال کا بھی چکر لگائے گی تی ڈی سی بھی اور پیکجز مال انتظامیہ میں موہدہ تیہ شاپ ان ٹور کا آگاست آئندہ ہفتے سے ہوگا کشتی کا رواہتی کھیل جدد کی چکا چونک میں گو مکھنپورا کے حسن اور فرید پہدواہ نے پنجاب کے رواہتی کھیل کو بچانے کا بیڑا اٹھا لیا لالا چونگی ریسلنگ کلپ تیار نوجوانوں کی جم کر پریکٹس معروف ادھاکارہ زارہ شیخ کی مارٹلنگ کی دنیا میں واپسی برسوں بعد برائیڈل پوٹو شوٹ کر آیا زرک برک ملبوسات کی نمائش بچٹ اجلاس میں کاغذ کا جہاز کس نے اڑھایا تارگیٹ کون تھا راجب اشارت یا وزیرعالہ شرارت کس نے کی ذمہ دار کون اپسدائی ریپورٹ تیار بچٹ کے دوران ہنگام آرائی اوپوزیشن کے بینچوں سے ہوئی خواتین عرقین بیش پیش رہی بجٹ کی کوپیاں پھاڑی کچھ دیر وزیرعالہ کی طرف کی اچھا لی سو فیصد تزدیق کے لیے کیمرو اور فوٹیجس کا جائزہ ٹیچنگ ہسپتالوں میں ہیپٹارٹس کلینکس کا منصوبہ تھا چھتیس کروڑ پچاس لاک کی رقم ڈوبنے کا خدشہ سابق دور حکومت میں ہیپٹارٹس کلینکس کے لیے تین عرق پچاس کروڑ کا منصوبہ بنایا گیا چھتیس کروڑ پچاس لاکھ خرچ ہوئے آئندہ مالی سال کے لیے ایک کروڑ نوے لاکھ برائے نام رکھے گئے منصوبے ایسے کیسے مکمل ہوں گے سوال ہے نشان دنگی کا خطرہ مندلانے لگا شہر میں تیس ہزار سے زائد مقامات کی سربلنس تین سو تہتر مقامات سے دنگی لارمہ ملا مچھر کی افضاش روپنے کے لیے ہنگامی اقتامات الڈی اے کا دوہزار انیس کے قوانین میں ترامین کا فیصلہ ایڈیا ڈیوالپنٹ پروڈیکس کو بلڈنگ اینڈ زوننگ رولز کا حصہ بنایا چاہے گا سبڈویئن کے پلوٹوں کے لیے بلڈنگ بائی لاؤس میں خصوصی ریاعت کا فیصلہ حتمی منظوری گورننگ بوڈی دیکھی لائسنس کے بغیر کسی جنگلی جانور کو کبزے میں رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی ہائی کورٹ کا جانوروں کے حقوق کے تحفظ سے مطالق اہم فیصلہ جاری جسٹس سوہل ناصر نے ریچ کو سپرداری پر نہ دینے کا مجسٹریٹ کا فیصلہ بہترین قرار دے دیا فلم سٹار شان بھی گاڑی کے ٹوکن ٹیکس نادہ ہندہ نکلے گزشتہ دو سال سے ٹوکن ٹیکس ادا ہی نہ کیا انتیس ہزار دو سو روپے واجب الادا مہکمہ اکساس کی ٹیم نے لیبرٹی چواک میں گاڑی روک لی اداکار کو ان لائن ٹیکس جمع کرانے سے انکار حقام نے شان کی اہلیہ آمنہ کا شناکتی کار اپنے پاس رکھ لیا ٹوکن ٹیکس جمع کرانے کی اجازت وزیراعلا پنجاب کی جیو آر ٹو آمد اسمان بزدار کی پرسنل سٹاف آفیسر حیدر علی کے بھائی کی شادی میں شرکت آمیر علی کو زندگی کے نئے سفر کی مبارک بات پنجاب ایٹس کنٹرول پروگرام کے تحت آگاہی سیمنار پوجہ سراس سوسائٹی کا بھی تعاون ڈاکٹر فیصل مسود کا جان لیوہ مرسے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر لیکچر ڈبل ٹیکر بس سیاحتی مقامات کے بعد پیکجز مال کا بھی چکر لگائے گی تی ڈی سی بی اور پیکجز مال انتظامیہ میں موہدہ تی شاپن ٹور کا آگاست آئندہ ہفتے سے ہوگا کشتی کا رواہتی کھیل جدد کی چکا چونک میں کو مکھنپورا کے حسن اور فرید پہدوان میں پنجاب کے رواہتی کھیل کو بچانے کا بیڑا اٹھا لیا لالا چونگی ریسلنگ کلپ تیار نوجوانوں کی جم کر پریکٹس محروف ادھاکارہ زارہ شیکی موڈلنگ کی دنیا میں واپسی برسوں بعد برائیڈل پوٹو شوٹ کر آیا زرک برک ملبوسات کی نمائش موسیقی